اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں حیر و افیت سے ہوں گے تو بچوں آج کا ہمارا جو لیسن ہے اس کا نام ہے سیتا جی کی اہوزاری یوٹو کا یہ آخری سبق ہے ہمارے پاس آپ پیج نمبر 37 نکالیں اپنی کتاب کا اور کتاب اپنے سامنے رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور رفقہ پی بھی پاس میں رکھیں جو بھی مشکل الفاظ کے یہاں پہ مانے ہوں گے وہ میں ساتھ ساتھ لکھاتی چلوں گی تو آپ لکھتے جائیں گے ٹھیک ہے آج کا لیسن ہے ہمارا سیتا جی کی اہوزاری سیتا جی جبرام چندر جی بن باز جا رہے تھے جبرام چندر جی کو بن باز جانا تھا اس وقت میں سیتا جی نے کیسے للو پکار کیا تھا کس طرح رو رہی تھی یہاں پہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو لیسن ہے ہمرا اپنے بن کو مجھے ناتھ لے چلو ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو کہ ہمرا اے میرے ہمرا مجھے اپنے ہمرا مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ بن کو لے جاؤ بن بولتے ہیں بچوں جنگل کو کو مجھے ناتھ لے چلو کہ میرے آقا ناتھ بولتے ہیں آقا کو شوہر کو کہ مجھے اپنے ساتھ اس جنگل میں ساتھ لے کے جاؤ ریکھا تمہارے چرنوں کی ہوں ساتھ لے چلو کہ ریکھا بولتے ہیں نشانی کو نشان لکیر چرنوں ہو گیا قدم ہو گیا کہ میں تمہارے قدموں کی ریکھا ہوں مجھے ساتھ لے چلو نازک ہے میرا دل نازک ہے میرا شیشہ دل ٹوٹ جائے گا کہ میرا دل شیشے کی طرح نازک ہے یہ ٹوٹ جائے گا چھوٹا تمہارا ساتھ تو جی چھوٹ جائے گا اگر آپ کا ساتھ مجھے چھوٹا تو میں مر جاؤں گی میں زندہ نہیں رہوں گی راتیں نہ کٹ سکیں گی اکیلے فراق کی کڑیاں جو جس نے جیلی ہوں جیلے فراق کی یہ بولتی ہے کہ آپ کے بنا میری راتیں بلکل اکیلے نہیں کٹ سکتی اور میں آپ کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی قسمت نے جب سے باپ سے گھر سے کیا جدہ یہ بولتی ہے کہ جب سے میں قسمت سے جب سے میں اپنے باپ کے گھر سے آئی ہوں جدہ ہو کے سوامی بولتے ہیں شوہر کو آقا کو سوامی مجھے نہ تم نے نظر سے کیا جدہ کہ جب سے میرے شادی ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ آئی ہوں اپنے گھر سے جدہ ہو کے آپ نے مجھے ایک منٹ کے لیے بھی اپنی نظر سے جدہ نہیں کیا پتلی کی طرح آنکھوں میں شام و سہر رہی پہلو میں بن کے سبر و شکیبے جگر رہی یہ بولتی ہے کہ میں پتلی کی طرح آپ کی آنکھوں میں شام و سہر رہوں گی اور میں جنگل میں سبر و شکر برداشت کر کے سب کچھ سہلوں گی صرف آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں دکھ آج تک سہانہ غم انتظار کا مجھ پہ کرم رہا ستم روزگار کا یہ بولتی ہے کہ آج تک میں نے غم انتظار کا دکھ نہیں سہا مجھ پہ کرم رہا ہمیشہ زمانے کی سختیاں مجھ پر رہیں لیکن سب سختیوں کو میں برداشت کر سکتی ہوں ٹرن دی پیش پیش جو میں تھٹی ایٹ پی آ جائیں لیکن یہ جو سختی ہے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی صدمے تمہارے ہجر کے کیوں کر اٹھاؤں گی میں مر مٹے ہوں گی دکھ جو یہ دمبر اٹھاؤں گی یہ صدمے میں ہر قسم کی اٹھا سکتی ہوں لیکن تمہارے ایک پل بھی میرا زندہ رہنا میں بلکل یہ دکھ نہیں اٹھا سکتی گھر میں جو چھوڑ جاؤ گے سیتا غریب کو پاؤ گے بن سے آ کے نجیتا غریب کو اگر آپ جاتے ہوئے چھوڑ کے چلے جاؤ گے مجھ گریب کو تو جو آپ بن سے واپس آو گے تو مجھے جیتا نہیں پاؤ گے میں مر جاؤں گی تب تک تاریخ تم بغیر ہے عالم میرے لئے اس دنیا میں تمہارے لئے مجھے ہندیرہ ہی ہندیرہ کچھ نہیں دکھتا مجھے آپ کے بینا فردوس بھی ہے آہ جہنم میرے لئے یہ جنت بھی آپ کے بغیر میرے لئے جہنم ہے اور یہاں پہ دنیا میں مجھے آپ کی بنا کچھ نہیں دکھتا سہرہ مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی یہ بالکل سہرہ یہ بن جو ہے یہ ویران چیز جو ہے یہ بالکل میرے لئے ایک باغ لگے گا مگر اگر میں آپ کے ساتھ ہوں گی تب دنیا کے سارے عیش ہیں حدمت میں آپ کی مجھے دنیا کی سب عیش ہے جب میں آپ کی حدمت میں رہوں گی آپ کے ساتھ رہوں گی کہ دنیا کی سب عیش ہے یوں ہر تمہارے ساتھ پھروں گی میں بن میں خوش بورا کلی کلی پہ ہوں جیسے چمن میں خوش یہ بولتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس جنگل میں ہر جگہ ہر کلی پہ بیٹھوں گی ہر جگہ آپ کے ساتھ جاؤں گی وہ بن وہ جنگل بھی مجھے کیا لگے گا چمن لگے گا پپتامبر سمجھ کے درختوں کی چھال آراستہ کروں گی قدے نونحال یہ بولتی ہے پپتامبر پتامبر بولتے ہیں زرد رنگ کا ریشمی کپڑا کہ درختوں کی چھال کو میں جو چھلکا ہے اس کو میں یہ سمجھوں کہ یہ زرد رنگ کا ریشمی کپڑا ہے وہ میں پین لوں گی اور آراستہ کروں گی قدے نونحال میں کبھی بھی آپ کے بغیر نہیں رہوں گی میں سب کچھ اپنا زیور اپنے کپڑے انہی درختوں کو انہی پتوں کو بنا کے رکھ لوں گی سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم قدہ یہ بولتی ہے کہ اگر میرے آقا میرے شوہر آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے علم قدہ بولتے ہیں غم قدہ خوش پوش جونپڑا مجھے ہوگا سنم قدہ خوش حس پوش بولتے ہیں گاس پوز کا کہ یہ جو گاس پوز کا جونپڑا ہوگا یہ بھی مجھے محل لگے گا سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لئے جولہ جلانے آئے گی سرسر میرے لئے یہ جو سبزہ ہے یہ میرے میرے لئے بستر رہے گا اور یہ جولہ یہ سرسر یہ جو تیز ہواہ آندھی ہے یہ میرے لئے جولہ جلائیں گے سورت تمہارے دیکھ کے غم بول جاؤں گی سہرہ کے سارے رنجوہ علم بول جاؤں گی یہ جتنے بھی یہ سہرہ کے غم ہیں یہ جتنے بھی دکھ ہیں میں صرف تمہاری شکل دے کر میں اس سب چیزوں کو بول جاؤں گی صرف یہ کتنی آوزاری کرتی ہے روتی ہے کہ مجھے ساتھ لے جاؤ تو یہ نظم جو ہے یہ لکھی ہے سرور جہاں آبادی نہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا یوٹیوب ٹاپک جو تھا سیتہ جی کی آوزاری تو بچوں کال انشاءاللہ اسی سبب کے ہم آگے اسی سبب کو آگے کنٹینیو کریں گے اس کے ٹیکسٹول کوسٹن کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ